السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجد علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا ویب ٹیچر آج ویب ڈیزائننگ کا لیکچن نمبر وان تو وان وان ٹونٹی وان کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں تو ہمارے ویب ڈیزائننگ کی کورس میں اس وقت ہم پہنچیوں میں جی ورڈ پریس کی اوپر تو آج اپنا مزید ورڈ پریس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اوپن کرتا ہوں اپنی سائیڈ کو اور دیکھتے ہیں جو مزید آج کے اندر ہم کیا کام کرنے والے ہیں تو ہم لکھتے ہیں لوکل ہوسٹ میں چلتے ہیں اس میں لکھ دیتے ہیں پاس myweb.com ہماری ویب اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد اس کے ایڈمن پینل میں چلتے ہیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں wp-admin تاکہ اس کے اندر مزید آج میں چیننگ کر سکوں تو اس کا username میں اپنا یہاں لکھ دیتا ہوں پاسڈ اپنا لکھ دی ہے میں نے یہاں پر تو آپ کے سامنے ہو جائے گا ویب پیج جیسے ہمیشہ سے اوپن ہوتا ہے اوپن ہو چکا جی آج ہم اس کے مطلق بہترین طریقے سے جو چیزیں جاننے والے وہ چیزیں ہیں جی اپیرنس میں جا کر اس کا نام ہے جی اپنے پاس کسٹومائز کسٹومائز کے اندر چند ایک اپشن بڑے کام کی ہیں جن کا ہمیں اپنے ویب سائٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ ہے بہت زیادہ کام آتی ہے ہمارے پاس یہ والے چیزیں ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کونسی چیزیں ہیں وہ میں کسٹومائز پر کلک کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں جی کون کونسی چیزیں ہیں ہمارے جو یوزنگ میں آئیں گی اور ان کو ہم استعمال ملا ستے ہیں اپنے پاس کسٹومائز پر کلک کیا ساتھ کے ساتھ میں کام کر لیتا ہوں اپنے پاس اسی فائل کو اس کا وزٹ سائٹ والا پر رائٹ کلک کر لیتے ہیں میں بہلے وہ کری آتا ہوں بیک کر رہا ہوں اس کو میں کسٹومائز سے واپس گیا میں ادھر سے میں اس پر رائٹ کلک کر کے کر رہا ہوں اوپن لنک نیو ٹائب تاکہ نئے ٹائب کے اوپر جو بھی میرا کام وہ ویب پیج میرا اوپن ہو جائے اور یہاں پہ میں اس پر کام کر سکوں جی تو کام اپنا وہی ہے کہ آج اپنا ٹارگٹ ہے کہ کسٹومائز میں ایسی کون کون سی کام کی چیزیں ہیں جن کو ہم سیکھ سکیں تو اس میں کچھ ایسی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے بینہ ہمارا ورڈ پرس کے اوپر کام کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے وہ ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جی جن میں کچھ چیزیں افساد پہلے شیئر ہو چکی ہوئی ہیں جیسے کہ سائٹ ایڈنٹیٹی یہاں سے ہم نے سائٹ کا لوگو یہ سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پر چیک ہے جی میں ایک اور کام کر لیتا ہوں مجھے یہ تھیم نہیں اس کے مطابق کی طرح اچھا لگ رہا میں کہتا ہوں جس کے ٹوپ کے اوپر مینیو آ رہا تھا وہ تھیم میں پلائی کر لیتا ہوں جا کے طرح تاکہ آپ کو چیز پر اوپر آئیڈیا ہو جائے کیا کام تھا وہ ہے کچھ یہ والا جی اسے میں کر رہا ہوں جی ایکٹیو تاکہ اس کے ٹوپ پر مینیو لوگو جو ہیڈنگ ہو گئے وہی ٹوپ پر آ جائے گی تو بڑا اچھے تھی کسی آپ سمجھ بائیں گے جو میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج کی یہ دیکھیں اب دیکھیں کیا ہونا کیا اس میں کسٹومائز میں چلتا ہوں میں اور جاکے اس کو کنٹرول کرنا کر دیتا ہوں سٹارٹ اوپن کرنے کے بعد سائٹ ایڈنٹیٹی میں کے فرسٹ اوپشن سلیکٹ لوگو اگر آپ کی کمپنی کا ویب سیٹ کا جس ویب کمپنی کی ویب سیٹ بنا کے دے رہے ہیں ان کا کوئی لوگو اویلیول ہے تو آپ نے لوگو یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے میں کہتا ہوں یہ میرے پاس لوگو تو مجھے ملے گا کیا میرے پاس ایک تصویر ہے میں اس کو ایسے لوگو یوز کر لیتا ہوں لائک دس یہ وینڈوز کے اپنی پیکس ہیں تو یہ میں کہتا ہوں یہ میرا ایک لوگو ہے اس کو آپ لیز اوپر ایڈ کر دیں پیکسل پہلے سم اگر آپ آپ خود سے ڈیزائن کریں تو اس کے دیکھیں سجسٹیٹ ایمیج ڈیمینشنز ڈو فورٹی پیکسل ہونا چاہیے تو وہ کہتا ہوں اس کو بیسٹ قرار دیں گے بیسٹ سمجھیں گے تاکہ پوری پوری آجیں دیکھیں کچھ ایکسٹر سائز ایکسٹر تھا اب وہ کہتا ہے اس کو کروپ کریں کتنی کروپ کرنی ہے اگر ہم نے سائز کا فیکس پہلے اڈوپ پہ رکھ کے بنایا ہوتا تو ہمیں اس کی کروپنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑھنی تھی لیکن چلیں آپ کو میں نے اڈوپ پہ کام کرنا سکھایا اور پھر اس فیفٹی ٹو لیکچر سے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے تھا اب یہ دیکھیا جی جیسے میں نے ایڈ کیا آپ کا پریوی یہاں بھی نظر آ رہا ہے ادھے سے ریفرش کر کے دیکھتے ہیں ادھے سے کچھ فرق پڑتا ہے ابھی ریفرش کیا تو یہاں ہمارے پاس ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑھا ریزن کیا ہے یہاں لکھاتا ہے پبلیش بھی ساتھ اگر آپ یہاں پہ پبلیش کرتے ہیں اس چیز کو اب یہ پبلیش ہو گیا اگر آپ کی سائٹ آن لائن ہوگی تو سمجھے وہاں پر یہ اپ ڈیٹ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی ہے ایک لوگو لگ گیا پہلی چیز کا سمجھ آگے کہ لوگو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے سائٹ ٹائٹل آپ جب بھی اپنے چینل کا جو بھی نام رکھا ہوتا ہے چینل کا سوری کہہ رہا ہوں سائٹ کا جو بھی نام رکھا تھا وہ نام یہاں آ رہا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ڈسپلی نہیں کرنا ہو جیسے آ کر کوئی نام چینل کرنا ہو میں یہاں پہ کہتا ہوں ٹیکنولوجیز ورڈ ہے میں کہتا ہوں جی آ کر کمپیوٹر ٹیکنولوجیز یہ میری سائٹ کا نام ہے کمپیوٹر ٹیکنولوجیز لکھا تو یہ دیکھیں یہاں ہو گیا یہاں میں نے پہلے بتا دیا نہیں آئے گا جب تک آپ اسے پبلش نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں جب نظر آ گیا تو امید کرتا ہوں مجھے پبلش کر کے دکھانے کا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آگے بڑھتا ہوں کام کو لے کر نیچے لکھاتا ہے اس کا ٹیگ لائن جس این اڈر ورڈ پریس سائٹس یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا ٹیگ ورڈ پوٹ کروا سکتے ہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں کمپیوٹر ٹیکنولوجیز میں کہتا ہوں کوئی ٹیکس لیتا ہوں آل کمپیوٹر شورٹ کورسز کوئی ٹیکس ٹائپ کیا ہم نے ویڈیل آل کمپیوٹر شورٹ کورسز تو اس ٹائٹل کا اس کمپنی کی کوئی چھوٹی سی ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے تو وہ جو کمپنی کیا کام کر رہی ہے آپ اس کو یہاں مینشن کے باس آتے ہیں ہاں کر مجھے بیسیکلی نہ تو لوگوں چاہیے نہ ہی یہ ٹائٹل وغیرہ چاہیے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو تو آپ یہاں ایک اپشن آ رہی ہوتی ہے ڈسپلی سائٹ ٹائٹل اینڈ ٹیک اس کے اوپر لگا ہوا ہے ٹک انچک کر دیں جو کچھ لگا ہوا تھا اس نے اریز کر دیا اگر آپ کو لوگوں بھی نہیں چاہیے تو اس سے بھی ریموو کر دیجئے اس سے دوبارہ کلک کریں تو ڈسپلی ہو جائے گا اوپر جو نام مٹا تھا میں نے مٹایا ابھی یہ دیکھیں ختم کیا یہاں سے اس نے یہاں سے اس کو ڈائب کر دیا جی یہ میرے پاس لوگوں آ رہا تھا جو بھی ابھی انہیں سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کو بولتا ہے میرے پاس اوپشن آگی لوگوں کے جو بھی اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہوگا اب اپنی مرضی کا کام کروا سکتے ہیں پبلش کر کے دیکھ لیتے ہیں اندرہ اس کو اور وہاں جا کے ریفرش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ ٹیکنولوجیز ورڈ بھی نہیں آ رہا لوگوں بھی نظر نہیں آ رہا حالکہ آپ کو یہاں لوگوں لگا نظر آ رہا نا بیسیکلی یہ لوگوں بھی لگا نہیں ہوا اس بات کے اوپر پرشان نہ ہوئے آپ یہاں سے سے ہائیڈ کیا تھا جب شو کیا تھا آپ کو اریز ہونے کے بعد بھی اسی یہ تھا نا ایسے میں نے کلک کیا تھا تو آپ کو پکچر نظر آنے شروع ہو رہی تھی یہ اب تو نہیں آ رہی آ کر میں نے کوئی سیٹنگ میں اپڈیٹ نہیں کی تو وہ اس کے بیسیکلی آٹومیٹک وہاں پہ دکھا گئے کچھ در کے لئے سٹور ہو گیا تھا تو اس کی پرشانی نہ لیجئے اس کے ساتھ آپ کو میں نے نیچے یہ بتا دیا تھا یہ ایک میرے پاس اور اپشن آ رہی تھی آئیکن والی میں رکھا آئیکن والی آپ کو میں سمجھا چکا ہوں پھر بھی جلدی سے کلک کر کے دکھا دیتا ہوں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا یہ دیکھیں آپ کی سائٹ کا نام جیسے یہاں لکھا رہا ہے میرے پاس زیم کا یہ لوگو آئیکن بنا آ رہے ہیں اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی آئیکن ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں سے ڈسپلی کروا سکتے ہیں اس طرح سے گروپ کیا آپ کا یہی والا آئیکن آپ کی سائٹ کے ٹائڈے دیکھیں جی اس جگہ میں آپ کو لگا نظر آ رہا ہوگا اس پہ آکر ریفرش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا کہ نہیں ہوا اس پہ کہتا ہے جی نہیں ہوا اس پہ وہ ہوئی جا رہا ہے اس پہ کیونکہ ہم نے پبلش نہیں کیا آپ کو نیکس پیج پہ نظر نہیں آئے گا اب یہاں پہ آپ کو دو چیز سمجھ آگئی ہوئی ہیں ٹائٹل کیا تھا ایڈنٹیٹی کیا ہو گیا اور اس کے اندر لوگوں کی منجمنٹ کیسے کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہو گئی یہاں تک اب مجھے نیکس کام کرنے یہاں سے آتا ہوں بیک یہاں تک امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری کلرز میں چلتا ہوں کلرز والے کیا کہتے ہیں جی کلرز والے کہتے ہیں جی بیس کلرز سکیم اس کی کلرز سکیم اس کی کلرز سکیم سلیکٹ کریں بائی ڈیفالٹ کیا لگا رہا ہے ڈیفالٹ ایک پہلے سے بنا بنایا رہا ہے جو ان کا کمبینیشن ہے جی بلیک 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 گری چار چیزوں سے ملکے ان کا کمبینیشن بنا ہوئے میں تھوڑا کنٹرول مائنس کر دیتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے جی پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا پر اوپر پلس کریں گے ایک چھوٹا کر دیتا ہوں اتنا کافی ہوگا تاکہ سائیڈ بار کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی رہیں گے تو بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی میری اب دیکھنا کہہ جی پہلے تو ہے جی اپنے پاس اس میں چلتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈارک کیا ہوا جو بھی اس کا تھا بیس اس نے کر دی ڈارک میں یہ چند کلر ہے جو آپ کو اچھا لگے سلیٹ کر لیجئے گا گری ریڈ کریں گے ریڈ ہو گیا اور لاسٹ ہے ییلو تو جو چاروں میں سے اچھا لگے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے پائل ڈیفالٹ ہم لوگ چلتے ہیں مجھے وائٹ بھی کیونکہ وائٹ کے اوپر ٹیکس چیکس سارا کلیر نظر آ رہا ہے تو میں وائٹ کو چوز کر لیتا ہوں آپ کا جو کلر کمبینیشن اچھا لگے آپ لوگ مجھ سے بہتر کلر کمبینیشن بنا سکتے ہیں تو کلیس خود اپنی مرزے کا ٹرائے کر لے جائے گا اب ایک باری کہتی ہے جی بیگرونڈ کلر اب یہ بتانی کیا چیز ہوگی بیگرونڈ کلر یہاں کلک کیا یہ دیکھیں جی اس پوسٹ والے ایریا کے علاوہ جو ایریا نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے بیگرونڈ کلر شاید یہ چیز میں نے آپ کو پہلے میں بھی بتائی ہو لیکن پھر بھی اب پورا ہی ٹلک ہے ایک ڈیٹیل سیلیکٹر چل رہا تھا تو اس سوچا میں نے کہ تاکہ ایک ڈیٹیل سے آپ کو چیز میں کر دوں یہاں آ گیا یہ ہوگی بیگرونڈ والا کلر جو آپ کو بہتر لگے اس کو کتنا لائٹ کرنے کتنا ڈار کرنے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جی میں نے کلر بنایا مجھے نہیں اچھا لگا کلر 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 یہ مجھے اچھا لگا میں نے یہ کر دیا پھر کہتے ہیں جی پیج بیگرونڈ کلر اب جو وائٹ وائٹ کلر نظر آ رہا ہے کلر 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 دlectر کلر طور کے رائعہ اپنی مرضی کے لائے جو دیکھن مجھے اس کے بعد لکھاتا ہے پھر آmn جاتا ہے لنک کلر کلر جہاں جہاں یہ لنک کلر آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں کہتے ہیں جہاں کہیں لنک لگا ہوئے نا اس کا قدر یہ دیکھیں دیسے اس ایریا میں دیکھتے جائے گا فرق نظر آئے گا میں کیا کرتا ہوں میں کیسا قدر کرتا ہوں جو آپ کو سب کو نظر آسکے یہ دیکھیں جہاں جہاں لنک لگے ہوئے اس کا قدر ہم نے اسے کیا بولا وائٹ کر دو تو یہ کنٹرولز آپ کے پاس لنک کے جو میں نے آپ کو سی ایس ایس میں ایک کولن لنک کے اندر چیزیں سمجھائی تھی وہ چیزیں بیسیکلی یہاں بڑی آسانی سے انہوں نے بنا کے آپ کو ڈسپلی کروا دی ہیں تو بڑے فائدے کی چیزیں یہ پہلے بھی پھر کہتا ہے جی مین ٹیکسٹ اب یہ بتا نہیں کیا ہوتا ہوگا دیکھ لیتے ہیں کلر کچھ ایسا کر لیتے ہیں جو مین کلر بھی ہمیں پتا لگے کہاں پہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز یہ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پھر یہ ٹیکسٹ لکھا نظر آ رہا ہوگا اسے ہم بولتے ہیں بیسیکلی مین ٹیکسٹ اس کا کلر کیا رکھنا ہے اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے تو جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہے میں نے اس کو گرین کلر کر دیا تاکہ لوگ گرین آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا جی امید کرتا ہوں بہتر ہے اگر یلو کر دیتا ہوں تو آپ کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہے گرین ٹیک ہے چلے یہ بھی بات ہمیں سمجھ آجی ہو کی ہوگی اب کیا کہتا ہے جی ایک اور چیز بچ میں کیا آگئی ہمارے لئے ہے ایک چیز آگئی بچ میں وہ کہتی ہے جیسکینڈری ٹیکسٹ کلر اب یہ سکینڈری ٹیکسٹ کیا ہوتا ہوگا پہلے کلر کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جیسکینڈری ٹیکسٹ کیا چیز ہمارے لئے برونکے آگئی سکینڈری ٹیکسٹ میں آپ کو کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا سوائے اس جگہ کے جو آپ کو سکینڈری ٹیکسٹ ہے مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کوئی پوسٹ کے ساتھ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے یہاں کوئی آپ کو کمنٹس آئے ہوتے ہیں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان ٹیکسٹ کو بیسکلی ہم بولتے ہیں سکینڈری ٹیکسٹ اس سکینڈری ٹیکسٹ کے آپ نے کلرز کمبینیشن کیا رکھنا ہے وہ فیصلہ بھی آپ یہاں سے ہی کریں گے جیسے میں نے بھی کیا فیصلہ اس کا فیصلہ بھی آپ کر لیجئے گا جی جو آپ کو بہتر لگے پرپل کر دیتا ہوں میں بس رنگ برنگے کلر کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کلر کے میرے کمبینیشن میں نہ جائے گا تاکہ بس ہر کلر آپ کو الگ نظر آئے اس لیے میں بار بار رنگ برنگے کلر کرنے کوشش کر رہا ہوں اب سارے کچھ آپ نے کلر کر دیئے اگر آپ کا دل نہیں مانتا آپ یہاں سے آکے جیسے کوئی کلر چین کریں گے جو کلر صاحب کا بھگائی ہو جائے گا یہ ڈیفالٹ نے کیا کر دیا اب ڈیفالٹ پر ہے تو کیا ہوا ہمارے ساتھ جو کلر جو کلر بائی ڈیفالٹ تھا اس نے ویسے ہی کر دیا آپ کے سامنے آپ کا وہ سیو نہیں ہوا جیسے اس میں آپ آتے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو ڈیفالٹ والے ہیں اس کے اندر کچھ کر رہی نہ تاکہ اگر آپ کوئی کلر ڈیسٹرپ ہو جائے آپ ڈیفالٹ میں جائیں وہاں پہ سیٹ ہو جائیں آپ جو کام کرنا ہے آپ جیسے کہ یلو آر ہے آپ اس کو موڈیفائی کر دیں کہ اس کا یہ کلر کچھ اور ہو جائے دوسرا کلر کچھ اور ہو جائے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی اگر کلر کمیشن مزدار نہیں بنتا آپ لوگ سے جیسے مجھ سے نہیں بن پایا تو میں نے کیا کیا ڈیفالٹ میں جلا گیا میں ویسے بنا لیتا ہوں ویسے کہہ رہا ہوں نہیں بن پایا اس پہ نہ آئے گا کہ میں بنانی سکتا ہوں اوکی چھ یہ بات بھی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کیا چیز ہمیں کیا چیز بتاتی ہے تو اسے میں پبلش کر ہی دیتا ہوں چلے جی پبلش کر لیتے ہیں جو بھی کمبنیشن آیا ہم نے پبلش کر دیا جی پبلش ہو گیا ڈن ہوگی بات پھر اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے پاس ایک چیز ہے جی ہیڈر ایمیج یہ آپ لوگ بلکل پڑھ چکے ہوئے یہ آپ کو میں پہلے کلیر کر چکا ہوں یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ ادھر سے آ کے کوئی پکچر میں اسی کو جلدی سے یادی کر دیتا ہوں کلک کیا اسے کروپ کیا تو آپ کی یہ پکچر دن ہوگی اور یہ اپشن پہلے بتا چکا ہوں میں پھر بھی سوچا ایک ترتیب ہے تو آپ کو سارا کلیر رہی ہے دیکھیں پکچر لگی آگے بڑھ رہا ہوں میں اس سے جاتا ہوں بیک بس بیک گرونڈ ایمیج بیک گرونڈ کی ایمیج کیسے کنٹرول کرنی ہے یہ جو بیک گرونڈ کے اوپر آپ کلر نظر آ رہے ہیں اس کی جگہ پر کوئی تصویر لگانے کا دل چاہتے آپ کا دل آپ کا چاہے گا یہ پکچر تو لگانے کا کبھی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ اب بار بار دے کے بور ہو چکی ہوں گے آپ کا دل چاہے گا اس کو چلے لگا رہتے ہیں اوپن کرتا ہوں نیٹ کے اوپر ہزاروں پیارے پیارے بیک گرونڈ اویلیبل ہیں میں تو بس آپ کو سکھانے کے لئے جو پکچر ملتی ہیں ان کے اوپر کام کر دیتا ہوں آپ لوگ پلیز 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 ان پکچر کا یوز کیجئے گا وہ ہمارے لئے یہ نیٹ کے اوپلوڈ کی ہوئی ہیں ہم جیسے ڈیزائنر اور ڈیویلپرو کے لئے یہ دیکھیں جی جو تصویر تھی اس کا چاروں سائیڈوں کا بورڈر اب یہاں پر نظر آنا شروع ہو چکے تو یہ بیک گرونڈ کی پکچرز آگئی ہمارے پاس یہ والے چیز آپ کو میرے خیال سے پہلے میں نے بتائی ہوئی ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے آگے بڑھتا ہوں منیوز آپ کو پہلے بتا ہے اس کو تمہیں ڈسکس کر رہا ہوں گا انہیں آپ کے ساتھ کیونکہ منیوز ہمیں پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں ویژٹس اس کو میں نے ایک ایک کر کے اتنی کوئی ترتیب اتنی ترتیب سے سکھا دی ہے کہ مجھے خود حیرانگی ہے کہ کیسے میں اتنا اچھا سمجھا دی آپ کو اب ایک اصل چیز آئی ہے نام ہے ہوم پیج سیٹنگ ہوم پیج سیٹنگ کیا کام کرتی ہے اس کا یوز کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ اس کو دیکھنا کیا کام کرے گا اس تک ہمیں جانے کے لیے ہمیں کام کا کرنا پڑے گا ہمیں کام کرتے ہیں جتنا بھی تک لیکچر ہو چکے اس کو اب اچھے دیکھیں سے ڈن کریں کیونکہ وہ تھوڑا ساتھ لینٹھی ٹوپک ہے اسے ایک پروپر نئی لیکچر میں لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تاکہ لیکچر آپ کو یہاں تک لازمی سمجھ آنے چاہیے کنسپٹ بننا چاہیے تو مزا آئے گا پڑھنے گا تو آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس لیکچر کے اپلوڈ ہوتے ہیں اس کے نیچے لائک تو لازمی کیجئے گا اور کمنٹس بھی لازمی کیجئے گا اچھا لگے تو کیجئے گا اچھا لگنا چاہیے یار اتنی میند کر رہا ہوں اچھا لگے گا آپ لوگوں کو اچھا لگے گا ساتھ ہی لائک کریں کمنٹس کر دیا کریں مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں سر آپ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میں نوٹفکیشن نہیں ملتا تو اس کی ریزن صرف کیا ہے آپ جب سبسکرائب پہ کلک کریں ساتھ بیل بٹن پہ کلک کرنا پڑتا ہے مطلب ڈریکٹ بیل بٹن آئی نہیں رہا ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سبسکرائب پہ کلک کیا اس کے ساتھ بیل بٹن آئے گا تب کلک کریں گے تو جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا ایسا نوٹفکیشن آپ کو ویڈیو اویلیبل ہو جائے کریں گے تو اب جنہوں نے نہیں کیا ہوا تھا وہ نوٹفکیشن والا بیل بٹن پہ کلک نہیں کیا ہوا نیچے سبسکرائب پہ کلک کر لیں جو نیو ہے جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے صرف ساتھ بیل بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والا لیکچر سب سے پہلے آپ پہ آئیلیبل ہو جائے تو صرف زندگی رہے تو دوبارہ ملاقات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے لیکچر میں تب تک لئے دیں مجھے اجازت آپ سب کو میرے طرف سے جی اللہ حافظ